السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم سنت موکدہ اور سنت غیر موکدہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت موکدہ کونسی نماز میں ہے اور سنت غیر موکدہ کونسی نماز میں ہے؟ اس سے پہلے اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ طریقہ جو ہے وہ صرف چار رکات والی سنت موکدہ اور غیر موکدہ میں فرق ہے اگر دو رکات والی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسے عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں دونوں رکات میں صورت ملائی جاتی ہیں وہ اسے پڑھی جائیں گی لیکن صرف چار رکات والی سنت موکدہ اور چار رکات والی سنت غیر موکدہ جو ہوتی ہیں ان میں ڈیفرنٹ ہے الگ الگ جو ہے یہ نمازیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں دونوں کا طریقہ الگ ہے سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنت موکدہ کن نمازوں کے اندر ہے تو دیکھیں یہ چار رکات والی سنت موکدہ جو ہے وہ پنجگارہ نماز میں صرف زہر کے اندر جو فرض سے پہلے چار رکات پڑھی جاتی ہے وہ سنت موکدہ ہے اور اس کے علاوہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن جو ہم فرض سے پہلے چار رکات پڑھتے ہیں وہ سنت موکدہ ہے اور فرض کے بعد جو چار رکات پڑھتے ہیں وہ سنت موکدہ ہے وہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن آتا ہے جمعہ کے جو نماز پڑھنے جاتے ہیں تو فرض سے پہلے جو چار رکات ہیں اور اس کے بعد دو رکات کی جمعہ فرض ادا کرتے ہیں اور فرض کے بعد جو چار رکات ہیں وہ سنت موقعہ ہے اور عام دنوں کے اندر پنجگانہ نماز میں پانچوں وقتوں میں صرف اور صرف جو ہے وہ زہر کے اندر جو فرض سے پہلے ہم چار رکات پڑھتے ہیں وہ سنت موقعہ ہے اور آپ جانتے ہیں سنت غیر موقعہ پنجگانہ نماز میں صرف دو ٹائم میں ہیں اثر میں جو فرض سے پہلے چار رکعت پڑھی جاتی ہے وہ سنت غیر موکدہ ہیں اور عشاء میں فرض سے پہلے جو چار رکعت پڑھی جاتی ہے وہ سنت غیر موکدہ ہیں تو پنجگانہ نماز میں ایک زہر میں صرف سنت غیر موکدہ ہے چار رکعت واری اور سنت غیر موکدہ جو ہے وہ دو نمازوں میں ہیں اثر میں فرض سے پہلے اور عشاء میں فرض سے پہلے آئیے دونوں کا طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے سنت موکدہ کے بات کرتے ہیں جو زہر سے پہلے چار رقات پڑھی جاتی ہے سنت موکدہ دیکھیں اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نیت باندھے نیت باندھنے کے بعد سنا پڑھے تاؤس تسمیہ پڑھے سور فاتحہ پڑھے سورت ملائے دوسری رقات کے لئے کھڑا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے سور فاتحہ پڑھے سورت ملائے اور نماز مکمل کرے دو رقات کے بعد جب بہٹے تو صرف اتہیات پڑھ کر کے اتہیات اللہ والسلوات والطیبات یہ پورا پڑھ کر کے اور اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے تیسری رقات کے لئے صرف اتہیات پڑھے گا اور اتہیات پڑھ کر کے تیسری رقات کے لئے کھڑا ہو جائے بسم اللہ پڑھے سور فاتحہ پڑھے اور پھر سورت ملائے اور پھر اس کے بعد رکو و سجدہ کرے چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سور فاتحہ پڑھے سورت ملائے اور اس کے بعد جو ہے وہ رکو سجدہ سجدہ کرے اور اس کے بعد چوتھی رکعت میں بیٹھ کر کے اتحیات درود ابراہیمی اور دعا ماسورہ پڑھ کر کے سلام فیر دے یہ سنتی موکدہ پڑھنے کا طریقہ ہے اب آئیے سنتی غیر موکدہ کیسے پڑھے جاتے ہیں جو اثر کی فرض سے پہلے چار رکعت ہے اور عشاء کی فرض سے پہلے چار رکعت ہے اس کا طریقہ سنتی موکدہ سے الگ ہے تو سنتی غیر موکدہ کیسے پڑھیں گے جو اثر سے پہلے چار رکعت اور عشاء سے پہلے جو ہے وہ چار رکعت ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نیت باندھے نیت باندھے کے بعد سنا پڑھے تاؤس تسمیہ پڑھے اور اس کے بعد سور فاتحہ پڑھے سورت ملائے اور اس کے بعد رکو سجدہ کرے دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سور فاتحہ پڑھے سورت ملائے اور رکو سجدہ کرے اور دوسری رکعت کے بعد جب بیٹھے تو اب جب دوسری رکعت کے بعد بیٹھے گا تو سنت موکدہ کے اندر صرف اتحیات پڑھا جاتا ہے لیکن یہاں سنت غیر موکدہ کے اندر اسے اتحیات بھی پڑھنی ہے درود ابراہیمی بھی پڑھنی ہے اور دعائے ماسورہ بھی پڑھنی ہے اور یہ تینوں پڑھنے کے بعد پھر وہ اللہ اکبر کہتا ہوا تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے یہاں ذہن میں بات رکھیں سنت موکدہ تو چار رکعت کی اس میں صرف اتحیات پڑھیں گے لیکن سنت غیر موکدہ جو ہے اس میں اتحیات بھی پڑھیں گے درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے دعائے ماسورہ بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں وہ تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے اب جب تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے تو پھر سنا پڑھیں گے دیکھیں سنتِ موکدہ میں سنا نہیں پڑھا جائے گا لیکن جب سنتِ غیرے موکدہ پڑھیں گے اس میں جب تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے تو اس میں سب سے پہلے سنا پڑھیں گے اور اس کے بعد تاؤس دسمیہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر سورت ملائیں گے اور رکوع سجدہ کریں گے اس کے بعد چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے اور سور فاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھنے کے بعد اور سورت ملائیں گے اور اس کے بعد اپنی نماز مکمل کریں گے تو یہ دونوں کا ڈیفرنٹ طریقہ ہے اور آخر میں ڈیفرنٹ کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں سنت موقعہ میں دو رکعات کے بعد صرف اتحیات پڑھ کر کے کھڑے ہونا ہے لیکن سنت غیر موقعہ میں اتحیات بھی دورد عبراہیمی بھی اور دعائی معصورہ بھی اور تیسری رکعات کے لیے جب سنتیں موقعہ کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں سنا نہیں پڑتے ہیں لیکن سنتیں غیر موقعہ کے اندر جب ہم تیسری رکعات کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم سنا پڑھیں گے تاؤس تسمیہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سور فاتحہ پڑھیں گے تو یہ دونوں کا طریقہ ہے مجھے امید ہے کہ یہ طریقہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اسی طریقے سے جو ہے وہ نماز